اب آنکھیں کھولو ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر قرآن روکا نہ گیا تو بڑے بڑے تاوروں میں لوگوں کے بنائے ہوئے معبود رہ جائیں گے تو کیا ارادہ ہے ولی آوی کی تقریر سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا اٹھائے رکھو اسٹیج کے لوگوں کے پاس بھی ہاتھ ہوتا ہے اٹھائے رکھو تو سننے کا موڈ ہے تو سارے لوگ دونوں ہاتھ مٹھے بانت کے اٹھاؤ اوریجنل بھارتیے کی طرح اٹھاؤ اور اب اب سارا مجمع میرے ساتھ پوری طاقت لگا کے بولو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہ حکم لبائک یا رسول اللہ اور فوج قائر ہو تو جنگ جیتی نہیں جاتی نسلیں اوارہ ہو تو مذہب کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی کیا اچھا ہے علم کمزور ہو تو وجود بہت دنوں تک تک کھڑا نہیں رہتا سب سے پہلے میں مشکیڈی کے اور مشکیڈی کے گرد و نواح کے ایمان والوں کو مبارک بات دو اپنی طرف سے جماعت اہل سنت کی طرف سے مسلکِ آلہ حضرت کی طرف سے آپ کے زکاة کے پیسے فطروں کی رقم قربانی کا چھرم عطیات اور صدقات و خیرات کے پیسوں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی پروریش کر کے دین کا مبلغ اسلام کا سپاہی تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ علماءِ زبیلِ احترام کا ایک بڑا ہی مضبوط قافلہ ممبر شریف پر جلوہ فروز ہے بلخصوص قاضی شریعت ادار شریعہ جھارکھن فقیحِ اصل حضرت اللہ مفتی انبر نظامی مصباحی مدد ذلہ العلی جامعہ غوثی آزم کے ہمارے معزز اساتذہ جنہوں نے اپنی اولاد سمجھ کر اہلِ سنت کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی امارت اور بلڈنگ دیکھنے کے بعد آنکھ ٹھنڈی ہو گئی لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم آخری منزل پر ہیں ضرورت یہ ہے کہ باپ دادا نے غربت میں رہ کر پانتہ بھات اور چٹنی روٹی کھا کر جس ویراست کو کھڑا کیا ہے یہ ویراست اور آگے کیسے بڑھے تھوڑی کڑوی گھوٹ بلی آگی کی پینی پڑے گی میں وہ نہیں ہوں کہ جنت کی چابی دے دے اور میں ان کو بھی خوب پہچانتا ہوں جو جنت بیچ رہے ہیں سچ یہ ہے کہ جن کی اپنی خود کی گارانٹی نہیں ہے وہ ایجنٹوں کے تھرو ممبر پر کھڑا ہو کر میری قوم کے حوالے میری قوم کے جوانوں کے ہاتھ بیچے جا رہے ہیں اور جس کو سوال کرنا ہے بلی آوی سے کر سکتا ہے رئیس القلم نے اس کے لیے نہیں پال کے کھڑا کیا ہے کہ جو سب بولے وہی تم بھی بولو پال کر کھڑا اس لیے کیا ہے کہ جو اہلِ سنت اور مسلکِ عالی حضرت کو کمزور کرے حلق میں آخری سانس باقی ہو اس کے خلاف تب تک بولو ناظمِ اجلاس محبِ گرامی حضرتِ اللہمہ حسن عزا طہر صاحب میں نے بھی سوچا کہ ایک جنت میں بھی کیوں نہ خرید ہوں چونکہ بیچنے والے اور بیچوانے والے کجبہ و دستار دیکھنے کے بعد تو بہتیروں نے زمین بیچ دی جنت کے چکر میں ماں باپ کے حقوق کو بھی دفن کر دیا جنت میں بھی سوچا کہ کیوں نہ ایک خرید لوں لیکن جیسے ہی خرید گیا تو جنت بیچنے والوں کی بھیڑ میں کوئی بحلول دانا نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے تھوڑی کڑوی گھوٹ ہوگی اور خاص طور سے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو کافی عرصے کے بعد آیا ہو اور یوں تو گزرتے وقت ٹرین سے اور خاص طور سے ربیل اول شریف کا مہینہ ہو تو ریلوے لائن کے دونوں طرف بدھے ہوئے جھنڈے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹرین کن کی آبادی سے گزر رہی ہے تو کیا ارادہ ہے ولی آوی کی تقریر سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا اٹھائے رکھو اسٹیج کے لوگوں کے پاس بھی ہاتھ ہوتا ہے اٹھائے رکھو تو سننے کا موڈ ہے تو سارے لوگ دونوں ہاتھ مٹھے بانت کے اٹھاؤ اوریجنل بھارتیے کی طرح اٹھاؤ اور اب سارا مجمع میرے ساتھ پوری طاقت لگا کے بولو لبیت یا رسول اللہ اللہ حکم لبیت یا رسول اللہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے یہ صرف ڈائیلوگ نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اور بیگانوں کے بیچ کی پہچان ہے توجہ چاہوں اہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں بہت دور سے اور کافی لوگ آئے ہیں کچھ امید لے کر تو جائیں اور یوں تو بھارت جانتا ہی ہے کہ بلیابیان تقریر کرتا نہیں یہ کرانی پڑتی ہے اور آج میں نے ایسا موضوع چھو دیا ہے جس میں علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے خاص طور سے ہمارے مفتیانے زبیل احترام اور قاضیانے شرک میں وہ نہیں ہوں کہ فسل کر گروں تو کہوں گرہ نہیں میں وہ ہوں کہ ہلکی ٹھیس لگے تب بھی کہتا ہوں گھائل ہو گیا توجہ چاہوں آج پوری دنیا میں بحث ہے چندن منتن ہے کہ قرآن ہے کیا انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں یہ تقریر کا حصہ جو میں بول رہا ہوں مسٹر گوگل سے پوچھو گے تو جو سوال میں ریس کر رہا ہوں جواب دے یہ قرآن ہے کیا اور قرآن کس کے لئے تو آپ اگر گوگل کرو گے تو پوری دنیا میں گیتہ نہیں رمائن نہیں رگوید نہیں اتھر وید نہیں پوری دنیا میں گرنگت نہیں بائیبل نہیں لیکن پوری دنیا میں اگر ایک کتاب گوگل کرو گے تو پوری دنیا کے ہر گاؤں سے آواز جو نکلے گی ویلیج سے کہ یہاں کوئی کتاب ہو کے نہ ہو قرآن ہے قرآن ہے اور یہ جانس ہے قرآن کا ملکوں کی زبان چاہیں جو علاقے کی زبان چاہیں جو بول چال کی زبان چاہیں جو لیکن اسلام کے وصولوں کی زبان صرف ایک ہے صرف ایک ہے اور اسی دستاویز کا نام قرآن بول دو زور سے بولو تو رنگ میں آ جانا تبجیو چاہوں اب ریسرچ اس میں ہو رہا ہے کہ یہ قرآن میں کیا کیا ہے کیا کیا تمہارے بلیابی نے اس ایشو پر دلی میں ایک چھوٹا سا چھوٹا سا ٹکڑا ریس کیا تو قاضی صاحب سے بلا بوال ہو گیا تھا اور بوال اس بات پہ ہوا کہ بلیابی آپ نے جو بات کہی بنیاد کیا ہے میں نے کہا اس کو دماغ سے نکال دو کی قرآن شریف مسلمان کے لیے ہے تبجیو چاہوں تبجیو چاہوں کیا سچائی ہے قرآن شریف مسلمان کے لیے نہیں ہے قرآن شریف نبی والوں کے لیے نہیں ہے قرآن اترا ہے انسانوں کے لیے اور مخالفت اس کی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو مسلمان تلاوت کرتا ہے اس کے خلاف نورچہ اس لیے نہیں نکالا جا رہا کہ اسی سے نماز کا مسئلہ معلوم ہوا اسی سے روزے کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے اسی سے زکاة کا فلسفہ معلوم ہوا اسی سے انسانیت کے مراتیوں درجات سمجھ میں آئی ہے اسی سے بہتانیت اور رسالت سمجھ میں آئی ہے اس کو روکا صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اگر اس کتاب کو کنٹ بھرسی کا کہ نہ روکا گیا تو اور کتابیں تو ایک علاقے ایک سرحد میں محدود ہو گئیں لیکن قرآن کو کوئی محدود نہ کر سکا قرآن کو کوئی محدود نہ کر سکا اس لیے اگر چاہتے ہو کفر کا محلہ سلامت رہے کفر کی عبادی بچی رہے کفر کی علاقے بچے رہے کفر کی سرحدیں بچی رہے گھنٹی اور گھنٹا بچتے رہے اگر اس کو روکنا چاہتے ہو تو قرآن کو روک لو ورنہ قرآن کو نہ روک سکے تو دنیا میں چاروں طرف گھنٹی کی عباد نہیں آئے گی بلکہ اللہ اکبر کی سرحد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مذہبِ اسلام القرآن کون فرینڈ اے بابو تمہارا مائک بہت اچھا ہے ایک کو ہٹا دو اور صرف بیس بڑھا دو پیچھے آواز میری مل لہی ہے کوئی صاحب ہاتھ ہلا کر ہاں چاہے نہ بول تو دو نہیں مل لہی ہے آ رہی ہے تو اگر آواز آ رہی ہے تو پیچھے سے نعرہ لگا کے بتا دو کی آواز آ رہی ہے پاہ آ رہی آ رہی ہے اچھا یہاں جتنے بیٹھو سب ہوسائی نہیں ہو ارہ بولو نا پکا یہ جو کرسی پر بیٹھیں یہ بھی ہوسائی نہیں ہیں اور ادھر والے تو جو سب ہوسائی نہیں ہو تو بڑا چوبتا ہوا سوال آ رہا ہے تو ادھر والے بھی ادھر والے بھی یہ ایک بار بول دو یا حسین رنگ میں مستی میں یہ آدھا نعرہ ہوا سنیوں کا نعرہ صرف یا حسین نہیں ہے یا حسین یا حسین یا حسین یہ دونوں ہیں بہت اچھا زندہ بہت اب آنکھیں کھولو کیا اچھا ہے ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر قرآن روکا نہ گیا تو بڑے بڑے تابروں میں لوگوں کے بنائے ہوئے معبود رہ جائیں گے نہیں سمجھ پائے کیا کہنے ہیں نہیں سمجھ پائے لوگوں کے بنائے ہوئے معبود بہت اچھے کاش یہ جملہ میں کہیں اور بولا ہوتا ہے حسین صاحب کازی صاحب کیا اشارے کی زبان ہے بہت اچھا کیا معبود کیا بھق ناک بھی بنایا تو اپنے سے بتا رہا ہے غلطی سے کوئی آئینہ رکھ دے کہ یہ ہی تجھ کو بنایا ہے تو وہ بھی سوچتا کہ کیوں نہیں جلدی بھی سرجن کر رہا ہے سنو ایک ہے خبر ایک ہے مخبیر اب علماء زبیل احترام کی باوت تو مدبانہ طریقے سے حضرت ایک جملہ بھی کھسکنے نہ پاوے چونکہ میں چڑھتے چڑھتے خبر اور مخبیر دماغ میں چڑھ گیا ایک ہے خبر ایک ہے مخبیر خبر دل لگاو تو اس کو بہت نیچے اتار کے آپ تک پہنچا دوں لیکن بولنا پڑے گا اوئی دھکا نہ دینا پڑے رنگ میں خود ہی بول دیا کرو توجہ چاہو ایک ہے خبر ایک ہے مخبیر خبر یہ کہ مسکیڈی مدرسے میں دستار بندی کا جلسہ ہونے والا ہے یہ خبر ہے تاریخ تیع نہیں ہے یہ خبر ہے آ کون کون رہا ہے یہ اعلان نہیں ہے یہ خبر ہے کہ بہت لوگ آ رہے ہیں تبا جو چاہو دل لگا نا تخریر سننی ہے بلی آوی کی تو تو ایک ہے خبر ایک ہے مخبیر مخبیر خبر یہ ہے کہ اللہ ہے تبا جو چاہو بڑے مدبانہ التجا کے ساتھ خبر ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے خبر ہے مخبیر کہاں ہے بہت بہت کرکٹیکل ایشو ہے جب کوئی نہ تھا جب کچھ نہ تھا جب کہیں نہ تھا تو کون تھا زور سے بول دو اللہ اللہ زمین نہ تھی اللہ تھا آسمان نہ تھا اللہ تھا چاند و سورج نہ تھے اللہ تھا آدم و عیسیٰ نہ تھے اللہ تھا کچھ نہ تھا کوئی نہ تھا صرف اللہ تھا صرف اللہ تھا اسی اللہ اسی اللہ نے اپنی خبر بتانے کے لیے توجہ چاہوں آہل علم کی اپنی خبر بتانے کے لیے کہ جو اللہ ہے وہ بے مثل ہے وہ بے نظیر ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی ہمسایہ نہیں ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ کسی کی اولاد نہیں ہے وہ بے دہولہ شریع وہ بے مشلو بے نظیر ہے وہ مکمل نور تو رب نے اپنی بہدانیت اور اپنی ربوبیت کے اعلان کے لیے ایک مخبی رہی ہے وہ بھی کب جب مٹی نہ تھی جب آسمان نہ تھا جب ہوا نہ تھی جب پانی نہ تھا اور ایک انسان کے وجود کے لیے مٹی بھی چاہیے آگ بھی چاہیے پانی بھی چاہیے ہوا بھی چاہیے اور رب نے مخبیر اس وقت بنایا جب یہ کچھ بنا نہیں تھا یہی تو اے عقیدہ اہل سنا کہ رب نے محبوب اس وقت بنایا جب مٹی بنی نہ تھی تو جب مٹی بنی نہ تھی تو مٹی لگی کہا جب مٹی بنی نہ تھی تو مٹی لگی کہا اب ذہن کو حاضر لکھئے گا رب نے اپنے نور سے اپنے نور سے مٹی سے نہیں پانی سے نہیں آگ سے نہیں ہوا سے نہیں یہ ستھا ہی نہیں گویا جتنی عظیم خبر ہو اتنے ہی عظمت والا مخبیر بھی ہو تو رب زلجلال نے اپنے نور سے محبوب بنا دیا محبوب بنا دیا محبوب بنا دیا بولو گے تو بولوں گا محبوب محبوب زور سے محبوب بنایا محبوب اور جب محبوب بنایا تو سیری محبوب نہیں منصب بھی ہے منصب نبوہ بنایا محبوب منصب نبوہ بنایا محبوب گویا رب نے محبوب بنایا گویا